ہمارے چینل ایشیا ایکسپریس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پرس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں جناب اخترولی ایمان صاحب صدر مجلس اتحادن سوین بیاست بہار سے گزاری شاہب سے مقابل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نے حیدرہم والا ہے ہندوستان کے درمیان عظمتوں کے شہر پیروں کے شہر عدیبوں اور فنکاروں کے شہر خان کاہوں اور خدمتگاروں کے شہر شہر حیدر آباد کے اس مرکزی دفتر دار السلام میں آج کے اس جلسے اظہار تشکر و تہنیت کے صدر میرے محفیل و میرے کاروان ہندوستان میں مظلوموں مقفوروں مایوسوں کے لئے ایک توانہ آواز نیڈر اور بیباک لیڈر جناب بیریسٹرہ سودی نویسی صاحب دائس پہ تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے بزرگ لیڈر نمونِ اسلاف جناب احمد پاسا قادری صاحب مہاراسترہ سے تشریف فرما مہاراسترہ کے صدر اور رکن پارلیمنٹ جناب بھائی امتیاز جلیل صاحب شہر تلنگانہ کے موجزت شہری اور امائیم کے مقبول لیڈر رکن اسمبلی جناب ممتاز خان صاحب جناب جعفر حسین میراج صاحب جناب احمد بلالہ صاحب جناب کوثر مہیددین صاحب اراکین اسمبلی تلنگانہ سابق رکن اسمبلی مہاراسترہ جناب بھائی وارث پتھان صاحب نو منتخب رکن اسمبلی مہاراسترہ جناب مفتی اسماعیل صاحب جناب ڈاکٹر فاروخ صاحب سیمانچل اور بہار میں مظلوموں کی توانہ آواز اور امید کی کرن جناب بھائی قمن الحدا صاحب نو منتخب رکن اسمبلی بہار مہاراسترہ سے تشریف فرما امائیم کے خادم جناب بھائی عبدالغفار قادری صاحب امائیم کے مضبوط سپاہی سابق چیئرمین زلہ پریشت کی شنگن سابق امیدوار حلقہ قسنگن اور اپنے بھائی جناب قمن الحدا کی امیدواری کے خاطر قربانی دینے والے لیڈر جناب بھائی تصیر الدین صاحب بہار میں امائیم کے رفقہ اور ہمارے سرپرست جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب جنرل سیکریٹی جناب سید مظہر الحسن صاحب جناب بھائی استیاغ صاحب جناب بھائی لال محمد سکیل صاحب شہر حیدر آباد سے چل کر سیمان چل کی خاردار وادیوں میں اور پسمان داترین دیار میں امائیم کے پیغام کو پہنچانے والے جناب بھائی ماجد حسین صاحب سابق میئر شہر حیدر آباد اب کی بار وہاں کے زمن انتخاب میں پارٹی کی طرف سے بھیجے گئے نمائندہ جناب انجینئر احمد سرفراج صاحب جناب بھائی مصطفیٰ علی مظفر صاحب رکنے بل لیا جناب بھائی منظور صاحب جناب اسلم بیگ صاحب جناب سمد بن عبداد صاحب ابو طلعہ حمجد صاحب اگر دگر رفقہ مجلس اتحاد المسلمین دائس پہ تشریف فرما موزز احباب یہاں پر موجود دیانتدار صحافیوں میڈیا کے اچھے ساتھیوں اور اس شہر غیرت کے غیور نوجوانوں بزرگوں علماء کرام اور عزیز ساتھیوں مجھے بے پناہ مسرط اور سادمانی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس تاریخی شہر کے اس تاریخی جلسے میں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے میں رب کائنات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس رب قدیر نے ہمارے نمائندے کے فتح کو یقینی بنایا اور ہم شکریہ دا کرتے ہیں جناب بیریسٹر سودین عویسی صاحب کا اور مجلس کے رفقہ کا جنہوں نے تلنگانہ سے نکال کر مجلس کے پیغام کو اور مجلس کے روشنی کی ان کرنوں کو ان اندھیری بستیوں تک پہنچایا جہاں اس کی سخت ضرورت تھی میں آپ کے اس محفل کے حوالے سے ان تمام تر حلقہ جات کے جہاں سے ہمارے ارکانِ اسمبلی جیت کر آئے ہیں وہاں کے لوگوں کو مبارک بات دینا چاہتے ہیں اور ان کے لئے اظہارِ تشکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نمائندے کو کامیاب بنایا بھائیوں اور ساتھیوں اس وقت ہم دو تین باتیں آپ سے ارض کرنا چاہیں گے کہ مجلس اتحاد العسلمین ایک عام سیاسی پارٹی نہیں ہے بلکہ برسوں کی ہمارے بزرگوں کی تڑپتی ہوئی دعاوں کا نتیجہ ہے شہرِ حیدر آباد کے غیور لوگوں میں آپ کو مبارک بات بیش کرنا چاہتا ہوں ہرچند کہ میں الفاظ کے سمندر میں غتازن ہوں لیکن میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ کس انداز مدھا کروں بچپن سے جب شہرِ حیدر آباد کا تذکر آیا لڑکپن میں جب حیدر آباد کا تذکر آیا تو ولی دکنی کا نام سنا تقدس کا جب معاملہ آیا تو یہاں کے مکہ مسجد کا نام سنا لیکن میرے بزرگوں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چار مینار ہمارے بزرگوں کے ہمارے اصلاف کی عظمت کی علامت ہو سکتی ہے لیکن آج مشتقبل کے قیادت کی جو علامت ہے اور مایوس لوگوں کے لئے جو امید کی کرن ہے وہ دو میناریں ہیں جن کا نام عصد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی ہے اور آپ کے شہر نے آپ کے شہر نے یہ دونوں قائد دیئے ہیں میں اس خانوادے کو شلام کرتا ہوں اس آغوز کو سلام کرتا ہوں جہاں ان لوگوں کی پروریش و پرداخت ہوئی ہے میرے بھائیو ہندوستان میں آزاد کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو سرنے سو سیتالیس کی پندرمی تاریخ اگست کی وہ ہمارے لئے کونسا دن تھا وہ ہمارے لئے ایسا دن تھا کہ ایک طرف آزادی تھی دوسری طرف ملک کے بٹنے کا غم تھا بلکل اس بدنصیب گھڑانے کے طور پر جہاں بیٹی کی بارات آئی سہنائی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہیں بیٹے کی لاش بھی آئی تھی ہندوستان کے آزادی کا پیغام ہمارے لئے یہی تھا یہ ایک تو مادر وطن کہ آزادی کی کرن کو ہم دیکھ رہے تھے لیکن دوسری طرف اس ملک کے بٹ جانے کا شدید غم بھی ہم کو تھا اور کس نے باتا کیوں باتا وہ پاگل جانے وہ دیوانے جانے لیکن یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک ہمارا تھا اور انشاءاللہ العزیز ہماری آئندہ کی نسلوں کے لئے بھی ملک ہمارا رہے گا لیکن افسوس کہ اس ملک میں ان بہتر سالوں میں آزاد ہندوستان کے آزاد مسلمانوں کو غلام بنانے کی تدبیریں کی گئیں ان کے آبا و اجداد کی نشانیاں میٹائی گئیں ان کے جانی اور مالی نقصانات سے انہیں دوچار کیا گیا اور جس کو بھی ہم نے مسیحہ سمجھا ہماری لئے قاتل ٹھہرا اس وقت ہمارے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو خاندانی کانگریسی کہتے ہیں ہمارے دیار میں بھی تھے ہم نے ان بزرگوں کو سمجھایا کہ دادا جان اببا جان چچا جان کانگریس کہ کانگریس آپ کی خاندانی پارٹی نہیں رہی ہے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اس باج عورت کو درہ دیکھیں بستی کے جس کے آغوست میں کوئی بچہ نہیں تھا سادی کے بارہ سال ہو گئے تھے تو پڑوسن کے کالے کلوٹے بچے کو بھی آغوست میں لے لیتی تھی لیکن بارہ سال کے بعد دعاؤں کے بعد جب ان کے آغوست میں اپنا بچہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مافیر اپنے بچے کی پیشانی کو جھومتی ہے آدادی کے ستر سال ہو گئے یہ ملت قرائے کے مکان میں رہتی تھی اب اس کی اپنی جھوپڑی تیار ہو گئی ہے اس کے آغوست میں کوئی اولاد نہیں تھی قیادت کرنے والی اب تو اولاد بھی اللہ نے ایسی دی ہے کہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا حسن ایسا ہے کہ چودھویں کا حسین چاند سرمائے وہ اکبر الدین اویسی ہے اب بھی کہتے ہو اب بھی کہتے ہو کہ کانگریس ہماری پارٹی ہے کانگریس تمہاری مجبوری کی پارٹی تھی کانگریس تمہاری خاندانی پارٹی نہیں تھی اور اگر کانگریس کو خاندانی پارٹی کہتے ہو تو جب آپ ماضی کی تاریخ سن لو ملک آداد ہوا تھا اور ہمارے علماء موجود ہیں یہاں پر اٹھارہ سو سنتاون کی جنگ آجادی کی کہانی جب بھی سنائی جاتی ہے پیشاور سے لے کر دلی تک دلی سے لے کر آسام تک درخت پر لٹکے ہوئے علماء کو فاسی پر اس کی تصویر ہمارے سامنے ماتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں فرقہ پرستوں کو کہ سن لو انگریجوں کے منحوس قدم جو ہندوستان میں تھے وہ کیا کر رہے تھے صرف ضرور استبداد کی حکمرانی نہیں کر رہے تھے ہندوستان کو لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ بیٹسرس نے ہندوستان میں ہندووں کو بھی عیسائی بنانے کا اور مسلمانوں کو بھی عیسائی بنانے کا ایک مضمون ساجس کری اور اس لکھ ہمارے علماء جن کو نہ جاگیر کی تلاش تھی نہ جن کو وزارت کی تلاش تھی بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تحضیب کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے سب سے پہلے لڑائی لڑی ہے تو اٹھارہ سو سنتاون میں ہمارے علماء نے لڑائی لڑی ہے تمہاری تحضیب کو بچایا ماضی کے تاریخ کو سن لو یوگی بھی سن لو موڈی بھی سن لو موڈی اس لیے کہ تم مجھے گائے کو ماں کہتے ہو تمہاری امی جان ہے تمہارا مذہبی عقیدہ ہے ہم اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے اس ملک کو ماں کہتے ہو آپ کا مذہبی عقیدہ ہے ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے لیکن میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں موڈی آپ تک کہ موڈی کہاں بھٹک رہے ہو ہم تو پیغام لے کر آئے ہیں ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھ لو یہی ہندوستان ہے جب بیوہ بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی اور ستی کر کے اس کو جلا ڈالا جاتا تھا ہمارے اسلاف آئے رحمت اللی العالمین کا پیغام لائے کہ رانڈ ہو جائے کوئی بیوی سوہر مر جائے تو بیوی جلا ڈالی جائے اور بیوی مر جائے تو سوہر شادی رچائے نہیں یہ ناانصافی نہیں چلے گی اگر تمہارے رانڈ کی شادی ہوگی تو بیوہ بیٹی کی بھی شادی ہوگی سیتا کو جلاو مت اور ہماری فاطمہ کا جب اس نے دیکھا کہ بیوہ فاطمہ کی شادی ہوتی ہے تو سیتا کو بھی جلنے سے اگر بچایا تو رحمت اللی العالمین کے پیغام نے بچانے کا کام کیا ہے اور اس پیغام کو جس نے ہندوستان میں بیٹیوں کی جس نے ہندوستان میں بیٹیوں کی عظمت اور عزت کی رکھوالی کری اس کی آصفہ کی عزت لٹتی ہے اور تمہارے لوگ اس پر خوشیہ مناتے ہیں میں پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہو ہم تمہارے ہدایت کی دعا ہی نہیں کرتے بلکہ تم کو ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اس آکاس کے لئے ایک ہی چاند ہے جو راجہ کے محل میں بھی چمکتا ہے اور غریب بیوہ کی جھوپڑی والی انگر میں بھی چمکتا ہے یہ ایک سورج جو کسی مسلم کے آنگن میں بھی روشنی دیتا ہے ایک ہندو کے گھر میں بھی ایک سناتن دھرم کے بھی ایک عیسائی کے دھرم میں بھی کہ آنگن میں روشنی دیتا ہے ٹھیک اسی طرح اس سنسار کا اسور ہی صرف ایک نہیں ہے بلکہ ہم تم ایک ماں کے سنطان ہو تم میرے بھائی ہو فرق یہ ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں تمہیں پہچان نہیں پاتے ہو ہم تم تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس ملک کے امن و آستی کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو موڈی کبھی امریکہ میں کبھی افریقہ کی وادیوں میں کبھی چائنہ میں کبھی رسا میں ڈھونڈ رہے ہو کشتیم اگر چھید ہے تو ساحل سے تم اس کی درستگی نہیں کر سکتے ہو کشتی کے چھید کو ختم کرنا ہوگا اور یہ پائمان امن و اما ہمیں تو قدرت نے دیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین اس سے بہتر کوئی فورمولا ہندوستان کے امن کا نہیں ہو سکتا اور یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مجلس آج یہاں آئی ہے ہم آپ تمام تر غیور لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے تین لوگ جیتے ہیں کئی لوگ سکست کھا گئے ہیں جو متقلم آپ کے سامنے میں کھڑا ہے تین تین بار چوٹیں کھا چکا ہے جب میں ہار گیا تو لوگوں نے میرے تاثرات پوچھے تو میں نے کہا میں الیکشن ہار گیا ہوں خاصلہ نہیں ہارا خاصلہ نہیں ہارا اور پھر ہمارے جو بھی لوگ ہیں تو وہ الیکشن ہار گئے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں کو اس نے فتح کیا ہے اور ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے کہ ابھی ایک دہائی قبل پارلیمنٹ میں تو آپ گرجتے ہی ہیں لیکن ہندوستان کی عدلیہ سے جب سہو ہو رہا تھا یاقوب میمن کو جب فاسی کی سزا سنائی گئی تھی فاسی کے سجا سے ہمارے صدر کو انکار نہیں تھا لیکن ترتیب سزا سے اختلاف ضرور تھا اور اس وقت جب یاقوب میمن کے سلسلے میں بات اٹھائی جب فاسی کی سجا سنی تھی تو ہر اقلیت کا مسلمان خوف سے گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کا گردن اٹھانے کا اگر سلیقہ سعور کسی نے بخصا ہے تو بیریسٹرہ سو دن عویسی نے بخصا ہے میرے بھائی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمہارا بچہ بچہ پنج وقتہ نہیں تحجد گزار بھی ہو جائے اگر سیاسی شعور سے تم محروم ہو گئے تو تمہارے پنج وقتہ بر بھی پابندی لگ جائے گی ہم ان تمام تر لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو لوگ اس وقت اقلیت کا فرد ہونے کے باوجود بھی کانگریس کی دلالی کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں زبان کھولتے ہیں غیبت کرتے ہیں لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں ہماری افاداری اور دیانتداری پر مشکوک انداز میں باتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ اگر اسودین عویسی بولتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے میں نے کبھی اپنے ہائے گونگے لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اخترالیمان بہت بولتا ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے میں نے اس گونگے کو کہا تھا کہ عزیز اپنے اببا اور امی سے پوچھو کہ بولنے سے ہی نکاح ہوتا ہے اسی کی اولاد تم ہو اور کہتے ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو اور ہم کو محسین انسانیت نے پیغام دیا ہے کہ جب برائی کو دیکھ تو اپنی طاقت سے روک نہ ہو اپنی زبان سے ٹوک نہ ہو اگر یہ حالات تم کو محسر تو دل سے بڑا سمجھے ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے یقیناً ہے کہ پارلیمنٹ میں عددی ادبار سے ہماری قوت نہیں ہے کہ ہم طاقت سے روک سکیں لیکن محسین انسانیت کے فرمان کی اگر تکمیل کوئی کر رہا ہے کہ ہم آواز لگائیں گے میری آواز صدا باجگت ثابت ہوگی آج نہیں کل میری آواز سنائی جائے گی یہ کام اگر اس کی فرمان نبی کی کوئی تکمیل کر رہا ہے یقیناً ہے پیرستہ سو دینہ ویسی کر رہا ہے میرے غیور روجوانوں میں اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ وقت گرچہ قلیل ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر عزت و عبرو کے ساتھ رہنا ہے ماضی کی تاریخ دیکھو بابری مجید میں تالہ لگایا تھا خاندانی کانگریسیوں نے بابری مجید میں تالے بھی توڑے اور رقص ابلیسی کا تماشا بھی دلی کی گدی پر بیٹھ کر اس وقت کے منحوس اقتدار نے دیکھا تھا یہ سب ہی کانگریسی تھے اس کے باوجود بھی کوئی کہتے ہو کہ خاندانی کانگریسی ہیں ہم یونیفورم سیویل کورٹ کا سوسا کس نے اٹھایا اور ان شرارتوں کے باوجود بھی اس سے عقیدت جڑی ہے یقینا نہیں کہ میں جب راجت کا لیڈر تھا اور نومنتخبہ راکین میں میری اچھی خاصی اہمیت اور قدردانی بھی تھی لیکن الحمدللہ میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی پندرہ دینوں کے لیے جب بی جے پی سے الگ ہو گئی تھی جدیو میں اس کا پارلیمنٹ کا امیدوار بھی بنا تھا لیکن میرے بھائیو مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ برسر اقدار پارٹی کو چھوڑ کر یہاں کیوں آگئے میں اکثر جواب دیتا ہوں کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجہ دریاء کا حریف ورنہ جانتا میں بھی ہوں کہ آفیت ساحل میں میں یہاں کیوں آیا میں یہاں اس لیے آیا کہ ان پارٹیوں میں رہنا کھرائے کے مکان میں رہنا ہے اور یہ پارٹی کسی غریب کو اگر اپنی زمین مل جائے تو چھوٹی سی جھوپری میں جو سکون انہیں ملتا ہے وہ کھرائے کے محل میں بھی سکون نصیب نہیں ہوتا میرے بھائیو آج میں نے دیکھا ہے جب میں بیہار کے اسمبلی میں تھا تو وہاں ایک مشرکانہ فرمان جاری کیا گیا تھا کہ اسکول کے بچوں کو سرکاری اسکول کے بچوں کو سورج نمشکار کرنا پڑے گا گورنر کی تقریر ہو رہی تھی میں نے کہا گورنر صاحب آپ کو دستور اور آئین کا محافظ کہا جاتا ہے یہ بیہار کس قانون پر چلے گا بابا رہو بھیم رہو امبید کر کے دستور پر چلے گا یا ناگ پور کے ناگ کے فرمان پر چلے گا آپ کو جواب دینا پڑے گا کہا کیا ہوا کہا کہ سورج کو کوئی دیوتا مانے وہ مانے ہمیں انکار نہیں ہے کوئی اسے پرنام کرے نمشکار کرے ہمیں انکار نہیں ہے جن کے دھرم کے جو آدیش ہیں ان کا عادر ہم بھی کرتے ہیں لیکن ہم تو سودج کو خادم کہتے ہیں اس خادم کو ہم نمشکار کریں گے ہم گردن کٹا سکتے ہیں نمشکار نہیں کر سکتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کو بتا دوں سیکولر کہنے والے یہ پارٹی کے لوگ اس وقت چپ ہو گئے تھے ممہ پٹی بن گئی تھی اور سیکولر پارٹیوں کے جو نمائندے وہاں پر تھے غلامی اس قدر تھی کہ گردن اس کی اٹھنے ہی پا رہی تھی میرے بھائیو دوسری پارٹیوں میں جب ہمارا نمائندہ جاتا ہے تو ٹکٹ مانگنے جاتا ہے تو مانگنے کی جو عادت لگتی ہے تو بیچ پہ پھر بعد کو مانگتا ہی رہتا ہے لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ہم مانگنے سے بھیک ملتی ہے اور لڑنے سے حق ملتا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ کسی پارٹی کا غلام نہیں ہوتا وہ مظلوموں کا دلیتوں کا ترجمان ہوا کرتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کی توانائی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اپنے نمائندوں کی چیت پر ہم اظہار تشکر نہیں کریں اس وقت ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ماضی کی تاریخ دیکھ لو اس ملک کی ماضی کی تاریخ یہ رہی ہے کہ چالیس ہزار سے زیادے فرقہ ورانہ فسادات ہوئے اور ان تمام طرف فسادات میں نبے فیصد نقصان اقلیتوں کا ہوا اور جس کے نتیجے میں ہمارا جانی نقصان ہوا ہمارے وہ شہر جہاں سے ہم کو مالی تاقویت ملتی تھی آپ دیکھیں گے مراد آباد میں برطن کے شہر کاروبار کو لوٹا گیا بھیونڈی کے کپرے کی سنت کو تباہ کیا گیا بھاگلپور کی ریشبی سنت کو تباہ کیا گیا لوگ اس پر بس نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس وقت تو جان بھی گئی مال بھی لوٹے اب تو ہماری شریعت پر بھی آنچ آنے لگی ہے اور وہ غیور ملت ہیں ہم کہ تاج مانگے تو تو کوئی تاج دے سکتے ہیں تخت مانگے تو کوئی تخت ہم دے سکتے ہیں لیکن اس ملک میں ہم بستے ہیں تو اپنی شریعت پر ہم کبھی آنچ آنے نہیں دے سکتے ہیں اس کے لئے چاہے تو گردن کٹانی پڑے تو گردن کٹانے کے لئے تو یاد رہتے ہیں میرے بھائیو مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں ہو اسودین اویسی کا آثیر میں کہتا ہوں کہ ذرا حال کے واقعات کو دیکھ لو گائے کے نام پر پہلو خان مارا جاتا ہے کون بولتا ہے اسودین اویسی گوشت کے نام پر اخلاق کی جان جاتی ہے آواز کون اٹھاتا ہے اسودین اویسی آصفہ کی عصمت نٹتی ہے حق کی صداقت کون بلن کرتا ہے اسودین اویسی ابھی تبریج کی شہدت ہوئی اور ان کی بیوہ کی آسو کون پوچھنے جاتا ہے اسودین اویسی اور جب پارلیمنٹ میں تلاق بلکی پیشی ہوتی ہے اور ہماری شریعت پر حملہ ہوتا ہے سب چپ رہتے ہیں بولتا ہے اسودین اویسی تو اویسی کو ہی ہمارا قائد اور لیڈر ہونا چاہیے آپ کو تصریم کرنا پڑے گا علماء اقبال نے کبھی کہا تھا اور ایسے ہی جالے لوگوں کے لئے کہا تھا کہ آئین جوہ مردہ حق وہی وہ بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی نوجوانوں روباہ گیدر کو کہتے ہیں کہ گیدر والی چال کون لوگ چلتے ہیں ہندوستان کے پارلیمنٹ میں مسلم اقلیت کے پندر فیصد کی آبادی کے ادوار سے اس وقت اسی ممبر پارلیمنٹ ہونے چاہیے لوگ سوا میں لیکن کتنے ہیں چھتبیس آساریہ پانچ بنگال کے اس کو آدھائی مال لیں ہوں خاتون کو تو چھتبیس آساریہ پانچ اور اس میں سے بولتے کتنے ہیں بولنے والے کتنے ہوتے ہیں سب کی نظر اگر کسی پر جاتی ہے کہیں بھی ظلم ہو زیادتی ہو تو پوری مظلوم آبادی ہے اگر اٹھا کر سر دیکھتی ہے کسی طرف امید بھری نظروں سے تو آپ کے شہر کا یہ سخص ہے جسے بیرسٹا سو دین ویسی کے نام سے جانا جاتا ہے میں آپ سے معزز معدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے میناروں کی حفاظت ہی نہیں بلکہ قیادت کے اس میناروں کی حفاظت کیجئے اور کبھی بھی کوئی جماعت جب گھڑی ہوتی ہے تو اپنے سردار کی اپنے امیر کی اپنے سید کی احترام کیے بغیر نہیں ہوتی مجلس کے رفقائکار یہ سن لیجئے کہ ہمیں بہت بڑی لڑائی لڑنی ہے پورا ہندوستان مظلوم ہندوستان مستقبل کا ہندوستان آپ کے شہر کی طرف بڑی امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہے ملکی دار السلطنت دلی میں ہو فینانشل کیپیٹل بمبی کو کہلیا جائے لیکن ہندوستان کے مظلوموں کی اگر کوئی دار السلطنت ہے تو وہ دار السلام ہے آپ پر پوری پورا ہندوستان بڑی امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے آپ اپنی سیاست کو اپنی قیادت کو اس کی حفاظت کیجئے اس کو تقویت پہنچائیے اور اس کے لیے نگر نگر پھر کر ہمارے جو قائدینیں مجلس اس وقت جا کر چراغ جلا رہے ہیں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کر چلے جانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک زمنی انتخاب میں ہمارے قمردہ صاحب جیتے ہیں لیکن ہم لوگ مضاہن کبھی کہتے ہیں کہ بھئی اب بیہار میں مجلس صاحبہ اولاد ہو گئی لیکن ہمیں صاحبہ اولاد ہونے کی مجلس کو جتنی خوصی ہے اس سے زیادہ باطل کے ایمانوں میں بیچینی ہے جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو بھی بیچینی ہے جو لوگ وہاں پر اپوئیشن میں ان کو بھی بیچینی ہے بیچینی اس لیے ہے کہ فرقہ پرست کہہ رہا ہے کہ فرقہ پرستی کو لگام دینے والا آ گیا اور یہ مطلب پرست اور موقع پرست جو لوگ موقع پرستی کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کا خون بہانے کو اپنا فریجہ سمجھتے ہیں اور باہر آ کر تالیہ پیٹتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ ایوان میں پہرے دار بن آ گیا میرے بھائیو اس وقت ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں آئین کی پہرداری کرنے کا کام کریں اور جہاں بھی ہمارا کوئی نمائندہ کھڑا ہو دام در میں قدم سخنے اس کی مدد فرمائے بہت بہت شکریہ السلام علیکم